یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سارا گرین بیلڈ یہ وہ علاقہ جہاں سیدھر ہے سندھ گزر رہا ہے یہاں پہ اور یہ سارا علاقہ یہاں سے لے کے تیبت سے لے کے یہ افغانستان کا علاقہ یہ والاچستان کا آدھا بلسان بلکے اور یہ پورا راجستان گجرات پنجاب بھریانہ یہ سارا جو بیلٹ ہے اس کو اس کو انڈس ریور بیسن کہتے ہیں تو ہر دس سال میں اس علاقے میں جو کہ بدقسمتی سیڈے رگا سکان کا علاقہ یہاں پہ سیلاب تباہی مچاتے ہیں اور وہ سیلاب کہاں سے آتے ہیں ان روت کوئیوں سے اب اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں اس علاقے کو تو یہ سارے پہاڑی دیں یہ دریں ہیں سارے یہ ایک درہ ہے یہ ایک درہ ہے یہ ایک درہ ہے ٹھیک ہے دروک لاہر جو ہے یہ اس وقت کی جو تگیانی اس وقت کا جو سیلاب آ رہا ہے دوسر شریف میں وہ یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے دروک لاہر جو ہے اس کمدروک نالا کہتے ہیں وہ یہاں سے گزرتا ہوا ٹھیک ہے مختلف علاقوں سے یہ جو ہم جگہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ پٹی یہ سنگھڑ ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائم سیلاب نے کیونکہ ان پہاروں سے آیا بلوچستان سے ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اکثر یہاں برشے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو صرف یہی کا پانی یہاں سے گزرتا ہوا پانی نہ زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ نکسان پہنچا سکے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی پانی آتے ہیں یہاں میں ٹھیک ہے اور ہوا یوں کہ تونسہ شریف چھوڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا شہر بھیل چھوڑی ہے یہ سارا بیلٹ ہے یہ سارا راستہ جو ہے جو پانی کا راستہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے سنگھڑ کہتے ہیں لوگوں نے اس میں گھس کہ کس طرح آباد کاری کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے حالکہ یہ علاقہ پانی کی گزرگاہ نہیں ہے تو یہاں اخلاقاً لوگوں کو کسی قسم کی کسٹرشن نہیں کرنا چاہیئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ قدرت نے اتنا بڑا بیلٹ صرف پانی کی گزرگاہ بھی ہے اتنا بڑا بیلٹ یہ بہت وسیعی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو تونسہ کے پاس آکے دیکھیں تو یہ کتنا باری ہو جاتا ہے آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے سیلابی راستوں میں گھر بنا دی بستیاں بنا دی اور دوسرا ایک ظلم ہم ہم نے یہ کی اپنے ساتھ کہ آپ کو سوکڑ لے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب سوکڑ میں ایسا ہوا کہ یہ جو گزرگاہ ہیں ان کو رکا گیا یہاں پہ بہت سے جگہوں پہ شاید میں اگزیکلی نہیں پتا پڑا کہ کہاں سے کٹا گیا لیکن آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ گزرگاہ تھی اس کو یہاں پہ رک دیا گیا اس کا راستہ پھیر دیا گیا ٹھیک ہے یہ چیز اس کا تو میں خود چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا کہ اس کے راستے میں اس گزرگاہ کے راستے میں نالے کے راستے میں شہر کو گسا دیا گیا ٹھیک ہے اور اس کا رخ بدلا گیا تو ابھی کیا ہوا کہ جو سنگڑ سے جو پانی اس راستے سے آنا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کھل توڑ دیا جو بند تھا وہ توڑ دیا اچھا دوسرا ظلم ہم لوگ اپنے کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو اس پورے پہچ کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے کلمندے کی انہوں نے درخت نہیں کٹے ٹھیک ہے جو بھی پانی کا راستہ ہوتا ہے جو اسپیشلی روت کوئی کا راستہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی درخت ہے جنگلات ہے وہ نہیں کٹنے چاہتے کیونکہ یہی جنگلات یہی درخت جو ہوتے ہیں ہی کرکی ششوں کے جو نیٹیو فریز ہے ہمارے وہ راستہ وہ مٹی کو پکڑ لیتے ہیں جسٹ کنکریٹ کی طرح ٹھیک ہے تو اور کچھ نہیں اگر بند جو بھی بند ہے ان روت کوئی کا راستہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے صرف ایک درختوں کا دیکھیں یہ جسٹ ایک درخت کی ایک بٹی ہے حالکہ کس کوئی اتنا ہونا چاہیئے تھا کم چھ سات درختوں کی بٹی ہے دونوں طرح اطراف بھی اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی کوئی بند نہ روٹے اور کوئی بھی بستی زیرہ بنا ہے اس علاقے اگر ہم مزید اوپر سے دیکھیں تو یہ سنگھڑ ہے ٹھیک ہے اس ٹائم مگروٹہ میں بھی پانی گھسا ہے یہ مگروٹہ ہے یہاں سنگھڑ کے ساتھ یہاں پانی کیسے گھسا یہ تو نہیں معلوم لیکن سوکڑ میں لازمی اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں جو پانے کی گزرگاتی وہ اہل آنے سوکڑ نے بند کی ہوئی ہے اور اس میں بقیدہ گھر محلے آباد ہے انہوں میں ٹھیک ہے اچھا تو قدرت نے اتنا بڑا راستہ اس لئے ریزرو کیا کیونکہ یہ جو نالہ آ رہا ہے باہر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہوا یہ سارا ٹھیک ہے یہ جو مقام ہے اس کو ہم اس کو ہم ضرق لار کا ایک انٹرنس پوائنٹ اس کو ڈاٹ کہتے ہیں یہ بلوچی میں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب یہ پانی کہاں کہاں سے یہ دیکھیں یہ سارا پورا بلوچستان ٹھیک ہے جبرا فکرلی کہا جائے تو یہ ایرانین پلیٹیو ہے اور جب یہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ بارشیں اس پورے علاقے میں ٹھیک ہے سپیسپکلی فر ایزمپل اگر یہاں پہ اس علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوگی ہے تو وہ سارا پانی ایک بہت بڑے زور کے ساتھ انٹرنسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑے مقدار کے ساتھ یہی سے گزرے گا اور وہ اس نے سنگھڑ والی جو بزرگاتی وہاں سے ہوتے ہوئے اس نے جانا ہے یہ سنگھڑ والا راستہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس پانی نے آنا ہے درہیسن میں ٹھیک ہے اس کی منزل یہ ہے درہیسن میں اس نے یہاں گرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ کیوں آپ سیلاب دباکاریاں بھینا ہیں جب ہم نے اس کا راستہ اتنا اچھا چھوڑ دیا ہے دیکھیں یہ اس کا نیچرل روٹ ہے اور دیکھیں یہاں پہ کتنا اس سارا اس کے بیچ میں کنسٹرکشن ہوا ہوا ہے اب ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ یہ تو ایک بڑی گزرگاہ ہے تو جو چھوٹی چھوٹی جو اس کے زیلی گزرگاہ ہیں اگر ہم ان کے اوپر اور کچھ نہیں تو کم از کم صرف اپنے شہروں کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سوکر میں آ جائے یہاں پہ اگر ہم ان کے ساتھ اس پورے اگر ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں پانی کا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا شہر نہ بساتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو کتنا بڑا کتنا کروڑوں کے عربوں کے نقصان سے ہم برسکتے ہیں یہی حال یہی حال جو ہے یہ صرف سوکر کی بستی ہے یہ منگلٹھا یہ تو آج ہو رہی ہے ٹھیک ہے دو افتوں پہلے یہی سب کچھ ہوا یہاں پہ یہ سارا علاقہ دامان کا علاقہ ہے یہ سارے بستیوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے ہم نے مزرگاہوں کے ساتھ جو درختیں وہ کٹ دی ہے ٹھیک ہے اور جو عارضی بند جو خود بنائے انسان ہیں اس کے اوپر بھی درخت نہیں لگایا تو جب قدرت کی آزاد طاقتیں اپنا کھیل دکھاتی ہیں جب وہ اپنے ان جوش میں آتی ہیں تو ہمارے بند وغیرہ کچھ بھی ان کے ساتھ میں نہیں کھڑ سکتا تو سیلابوں سے بچنے کا سب سے اچھا راستہ سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کونو کارپس کی جو درخت ہوتے ہیں کونو کارپس ایک ایسا درخت ہے جو کہ ایک سال میں میچور ہو جاتا ہے اور وہ ایک درخت بلکہ ایک منگروو ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس منگروو کو ان کا بطلب کہ ایک پودہ تیسے چالیس روپے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم صرف پندرہ پندرہ فٹ کے ساتھ اگر ہم لگاتے جائیں ٹھیک ہے تو مینگروو کا جو کام بسکل یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں چکڑ لیتے ہیں اس کو تو اگر کسی بند کے اوپر ہوں پھر ہم کونو کارپس لگا دے جائیں تو امید ہے کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ سال آپ آج گزر رہے ہیں وہ بھی اس کو نہیں چھوٹوائے گا دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ صفحہ چٹ میدان سارے درخت کاری ہیں ٹھیک ہے ساری زمین کو اگریکل جیک لیوز کی ہے ٹھیک ہے ایک پھٹی اگر دختوں کی ہو جائے یہاں پہ تو اس کا کیا فائد ہوگا یہ جو راستہ ہے یہ جو جگہ یہ ایکسپینڈ نکلے گی ٹھیک ہے پانی اپنے آرام سے گزر جائے گی یہاں سے ایک تو پٹاؤ ختم ہو جائے گا جو گاؤں کی لوگ ہوتے ہیں جو ان علاقوں کی جہاں پہ سلاپ خطرہ ہوتے ہیں ان کو خوبی اندازہ ہوتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہمارا بند کمزور ہے اور وہاں سے سلاپ کی آنے کا خطر ہے ٹھیک ہے تو جو بھی لوگ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور پرتے اکثر اس سے میری گلتے جائے کہ وہ ان کو اس سال چند ہزار روپے کے کونوکارپس کے جو پودے ہیں وہ ان کو اتیا کریں کیونکہ وہ خود لینے کبھی نہیں آئیں گے ہاں ان کو اتیا کریں ان کو بتائیں کہ آپ پہ بندوں کے اوپر جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ سلاپ انویٹ کرے گا کی بستی میں وہاں پہ یہ لگا دیں ٹھیک ہے دس فٹ کے فاصلے پہ پندرہ نہیں دس فٹ کے فاصلے پہ لگا دیں تاکہ وہ اور زیادہ چکر لیں ٹھیک ہے اور کونوکارپس کا مقصد یہ صرف یہ ہے اس کو قدرت نے بنایا اس لیے کہ وہ ایکچولی وہ سمندروں کے ڈیلٹا کے اوپر وہ درخت ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکہ جس علاقے میں دریا گرتا ہے سمندر میں تو اس علاقے کے مٹی کو مضبوط کرنے کے لئے تاکہ وہ مٹی پہنا جائے سمندر میں تو قدرت نے اس قیمتی چیز کا اس کو پیدا کیا ہاں ٹھیک ہے تو اس چیز کو اب ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہم سلاپوں سے بچ سکتے ہیں موشم رہا